اسلام علیکم فرین ویلکم ٹو جابزائلیٹ اگر آپ خیبر پختنخواہ کے کسی بھی ڈسٹرک سے کسی بھی زلے سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کے لئے خوشخبری ہے پسکو میں برتیاں شروع ہو چکی ہیں یعنی کہ وابڈا میں دوبارہ سے برتیاں شروع ہو گئی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم اپلائی کرنے کا طریقہ کار سیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ نے اپنی آن لائن اپلیکیشن سب میٹ کروانی ہے فیز کتنی ہے فیز کیسے آپ نے بھرنی ہوگی اور کیا میں اس کے لئے اپلائی کر سکتا ہوں یعنی کہ اس کے لئے ریکوارمنٹس کیا کیا ہیں ان کے اگر آپ کی میٹرک ہے تو آپ اپلائی کر سکیں گے اس کے لئے فیزیکل کچھ ریکوارمنٹس رکھی گئی ہے اس بار وہ کیا ہیں یعنی کہ آپ کی جو کچھاتی اور رننگ کتنی ہوگی یہ تمام تر تفصیل آ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں اسے پہلے دوستو اگر ابھی تک چینل کو سبسکراب ہی نہیں کیا تو سبسکراب بھی کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کے اوپر پریس کر لیں تاکہ جب بھی کوئی بھی مزید برتیاں آئیں اس کی اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکیں تو سب سے پہلے دوستو آپ نے گوگل پہ آنا یہاں پہ اوپر لکھنا ہے جابزہیلائی ڈاٹ کام اس کا لنگ میں نے ڈسکرپشن باکس میں ڈالا ہوئے وہاں پہ آپ کلک کر کے اس ویب سائٹ پہ آ سکتے ہیں یہاں پہ دوستو آپ دیکھیں تو آپ کے پاس یہ گورنمنٹ والے سیکشن میں یہاں پہ تیسرے نمبر پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ پسکو جابز وابڈہ لکھا ہوئے اس کی کے اوپر آپ نے کلک کر لینے جیسے ہی اس کے اوپر آپ کلک کریں گے آپ کے پاس ایک نیو ڈیش بورڈ اوپن ہو جائے گا میں اس کے اوپر کلک کر لیتا ہوں کلک کرتا ہی آپ کے پاس ایک نیو ڈو اوپن ہوگی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس یہاں پہ یہ تمام تر تفصیلات آ گئی ہیں ٹھیک ہے ہمیں نیچے چلا جاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں اس میں مکمل ڈیٹیل لکھی ہوئے ٹھیک ہے یہ آج کے نیوز پیپر میں جو ہے اٹھائیس طریق کو نشر کی گئی ہیں یہاں پہ دیکھیں اس کی جو بیسک سیری ہوگی وہ چوبیس ہزار سے اس کی سٹارٹنگ تنخواہ ہوگی اور اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ بارہ ہیں بارہ کے بعد آپ اپلائی نہیں کر سکتے بارہ جولائی کے بعد ٹھیک ہے یہاں پہ دوستو یہاں پہ دیکھ لیں میٹرک اس کی ایجوکیشن ہے اور فول ٹائم یہ پرمنٹ ہے ٹھیک ہے پوسٹیں دیکھیں دوستو یہاں پہ چھبیس سو پانچ پوسٹیں ہیں بہت زیادہ پوسٹیں آئی ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ مکمل ڈیٹائل ہے اور یہ اسسسٹنٹ لائن مین کے لیے یہ اس کے جو گریڈ ہوگا وہ پانچ ہوگا بی پی ایس فائف ہوگا یعنی کہ بیسک پیس سکیل جیسے کہتے ہیں وہ فائف ہوگا اس میں فیزیکل رکوائرمنٹس بھی رکھی گئی ہیں پانچ فوٹ چار انچ اس کی جو ہے آپ کا قد ہونا چاہیے اور آپ کی چسٹ جو ہے وہ سمپل جو ہے تھرٹی ٹو انچ بھی ہو تو کافی ہے یہ منیمام ہونی چاہیے نہیں کہ کم اس کم رننگ آٹھ سو میٹر پانچ منٹ میں پولیس کی آپ کی جو ہوتی ہے وہ سات منٹ میں سولہ سو میٹر رکھی جاتی ہے اور یہاں پہ دیکھیں تو یہ آٹھ سو میٹر پانچ منٹ میں بہت ہی آسان ہے بیس پش اپ آپ نے لگانے ہوں گے اور ساتھ کچھ اس میں کچھ اور بھی یہ وزن اٹھانا بھی لکھا ہوا یہ نیچے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اگر آپ ایڈوٹائزمنٹ کو دیکھیں تو اس میں آپ کو مکمل تفصیل مل جائے گی ٹھیک ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں آپ کے پاس اسسٹنٹ لائنمنٹ دکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ تعلیم صرف اور صرف میٹرک ہو کم اس کم اور زیادہ زیادہ اتنی ہونی چاہیے ٹھیک ہے عمر کی حد جو ہے وہ اٹھانا سے تیس سال بہت بڑی زبردست آپ لوگوں کو یہاں پہ عمر میں ریایت دی گئی ہے پہلے ایسے ہوتا تھا کہ اٹھانا سے پچیس سال تک جو ہے آپ لوگوں کی عمر ہو اس کے لیے ضروری تھی اب جو ہے عمر اٹھانا سے تیس سال رکھی گئی ہے یہ جو ہے جن کی عمر پچیس سال سے اوپر ہو گئی ہے ان کے لیے شاندار موقع ہے تو یہاں پہ فیزیکل پرامیٹر اگر آپ دیکھیں تو جو آپ کی میڈیکل کٹیگری ہے وہ اے ہونی چاہیے یعنی کہ میڈیکل آپ کا اچھا ہونا چاہیے کٹ جو ہے پانچ فور چار انچ میں نے بھی بتایا چھاتی جو آپ کی بتیس انچ وزن جو ہے آپ کا باڈی کے حساب سے ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور یہاں پہ دیکھیں فیزیکل ٹیسٹ جو آپ کی دوڑ پانچ منٹوں میں آٹھ سو میٹر ہوگی پوش اپ اور ڈنٹ آپ نے ایک دفعہ میں تین منٹوں میں لگتا رہا آپ نے بیس نکالنے ہوگا یہ بہت ہی آسان ہے وزن اٹھانا ہوگا آپ نے ایک ہی باری میں تیس کلو تو یہ ہر بندہ اٹھا لیتا ہے تیس کلو کھدائی آپ نے ایک گڑھا کھودنا ہوگا جس کی لمبائی اور گرائی دو دو فوٹو یہ بھی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے دس فٹ تک آپ نے سیفٹی آلات پہن کر جو ہے آپ نے سیڑییں چڑھنی ہوں گی یہ بھی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے اور آپ نے تاروں کو جو ہے وہ سو فٹ تک یہ کھینچنا ہوگا یہ بھی آسان ہے اتنا مشکل کام نہیں ہے اگر آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو آپ اپلائی کرنے کے لیے الیجیبل ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس میٹرک ہونی چاہیے دوسری آپ کی عمر اٹھارہ سے تیس سال ہونی چاہیے تیسری جو ہے آپ کا پانچ فوٹ چارنچ قد ہونا چاہیے چھاتی آپ کی بتیس انچ ہونی چاہیے اور جو نیچے یہ دو اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ اپلائی کر لیں ٹھیک ہے اس آمیوں بہت ہی زیادہ آئی ہیں اوپن میرٹ پہ انیس سو چوون پوسٹیں آئی ہیں یعنی کہ انیس سو چوون پوسٹیں یہ اوپن میرٹ میں یہ اس میں ایک سو تیس جو ہے وہ اقلیت کوٹ ہے ٹھیک ہے اور بیس پرسنٹ جو اس میں ملازمین کام کرتے ہیں پسکو میں ان کے بچوں کے لیے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں شرائط وہ ضوابط یہ نیچے لکھے ہوئے اب اپلائی کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہاں سے طرح سے آپ نیچے آئیں گے مزید نیچے آئیں گے یہ مکمل جو ہے یہاں پہ ان دسٹرکس میں جو ہے ان کے ٹیسٹ ہوں گے ٹھیک ہے ٹیسٹ اس کے علاوہ کسی بھی سنٹر میں نہیں ہوگے ٹھیک ہے یہ مکمل اس میں تفصیل لکھئے اب یہاں پہ یہ نیچے آپ پڑھ سکتے ہیں یہ مکمل آپ کو ڈیٹیل یہاں سے مل جائے گی ٹھیک ہے اب یہاں پہ اپلائی کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہاں پہ نیچے اگر آپ آئیں تو آپ کو یہاں پہ اپلائی ناو کا بٹن جی تو دوستو یہاں سے تھوڑا سا آپ نیچے آئیں گے یہاں پہ نیچے آئیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اپلائی آن لائن کا آپ کو ایک ٹیکسٹ ملتا ہے یہاں پہ آپ نے کلک کر لینا ہے جیسے آپ یہاں پہ کلک کریں گے آپ کے پاس یہ لاغ ان کا بٹن آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے آپ سائن ان کا بٹن آتا ہے آپ نے یہاں پہ نیچے آپ کے پاس ایک اور بٹن لکھا ہوا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے create a new account آپ نے new account بنانا ہے سب سے پہلے کیونکہ جب تک آپ account نہیں بنائیں گے تب تک آپ جو ہے login نہیں کر پائیں گے تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ اپنا cc number لکھنا ہے یہاں پہ پاسورڈ لکھنا ہے یہاں پہ آپ نے نیچے جو ہے اسی password کو confirm کرنا ہے نیچے آپ نے email یہ جو نیچے آپ کو code دیا گیا یہ آپ نے یہاں پہ اٹھا کے لکھنا ہے تو چلے میں جلدی جلدی اس کو fill کر دیتا ہوں جی تو دوستو یہاں پہ دیکھ سکتے آپ میں نے یہ fill کر دیا ٹھیک ہے یہاں پہ اپنا ڈی کارٹ نمر لکھا یہاں پہ password کوئی بھی آپ password دے سکتے ہیں زرہ strong سا password ہو یہاں پہ اس کو جو ہے میں نے یہاں پہ confirm کر دیا ہے جیسے ہی آپ یہاں پہ جیسے ہب password دیں گے ویسے ہی آپ یہاں پہ بھی دیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ نیچے email لکھیں گے یہاں پہ نیچے یہ جو لکھا ہوا ہے یہاں پہ لکھ لیں گے اس کے بعد یہ create account کے button پہ click کریں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا account بن چکا ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ آپ نے spielt یہاں پہ میں اس کو کارٹ دیتا ہوں یہاں پہ آپ نےoin Elon کلک کرنا ہے یہ set continue کے button پہ آپ نے click کر لینا ہے تو جیسے اس کے click کریں گے آپ کا account بن جائے گا جی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے اپنا Giroudion فلنے دینا ہے یہاں پہ اپنا wallet ساپ کا one فل name لکھنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ نے open mirror کو سیلٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ جو ہے کوٹا پہ ہیں تو آپ پھر یہاں سے سیلٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کوٹا ٹھیک ہے تو کوٹا نہیں ہے تو پھر اس کو آپ چھوڑ دیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے میل سیلٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے چلے میں اس کو جلدی جلدی پھر جیدو دوستو یہاں پہ میں نے اپنا نیم لکھ دیا ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے اپنے فادر کا نیم لکھ دیا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے کام اور کرنا ہے یہاں پہ اوپر میں نے ابھی اوپن میرٹ پہ جو ہے کلک نہیں کیا ہوا یہاں پہ آپ نے کلک کر لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میل سیلٹ کر لینا ہے آپ نے میل ہیں فی میل ہیں جو بھی ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے ڈیٹا برت آپ نہیں لکھنی ہے یہاں پہ آپ نے اپنا پوسٹل ایڈریس لکھنی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ڈاک کا پتہ لکھنی ہے اپنا ڈاک خانے کا پتہ ہے یہاں پہ آپ نے ڈسٹک آہ سیٹی لکھنی ہے ٹھیک ہے پاسٹل سٹی یہاں پہ آپ نے ڈسٹرک لکھنا ہے جیسے میں نے یہاں پہ اپنے نیٹورک کون سا نیٹورک کا موبائل یوز کر رہے ہیں آپ کے پاس ٹیلی نہ آ رہے زونگے کون سی سی میں یہاں پہ آپ نے اس کا یہ نمبر لکھ لینا ہے یہاں پہ آپ نے اگر گورنمنٹ سرونٹ ہے یہ اس کر رہی نہیں ہے تو نو کر دیں تو یہاں پہ ڈو مسائل میرا بڑی گرام کا میں نے یہاں پہ بڑی گرام سرٹ کر دیئے یہاں پہ اگر آپ ہیں تو آپ مستقل طور پہ یا پھر آپ پرمنٹلی یا ٹیمپوریری ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے لازمی سے سرٹ کر لینا ہے اس کے بعد یہاں سے آپ نے اپنا مذہب سرٹ کر لینا ہے مسلم ہیں غیر مسلم یہاں پہ آپ جو اگر آپ اس کے بعد یہاں پہ کسی میک میں سے برخواست کیے گئے ہیں تو یہاں کریں گے نہیں تو نو کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے یعنی کہ کسی بھی میک میں سے آپ کو نکالا گیا ہے تو یہاں پہ آپ نے جو ہے نیچے یہ جگہ ہے اس پہ آپ نے یہاں پہ fit یعنی کتنے foot آپ کی جو ہے ایک ہائٹ ہے اور کتنے انچز ہے وہ آپ نے یہاں سے سریٹ کر لینے یہ ٹھیک ہے تو میں نے کر دیئے اٹھ فٹ سڑے پانچ سڑے آٹھ ہنچ میں نے کر دیئے یہ غلط کیے سڑے پانچ ہنچ کرنے نہیں پانچ فٹ سڑے آٹھ ہنچ میری ہائٹ ہے میں نے ٹھیک سریٹ کیے یہاں پہ چیشٹ آپ کے کئیتی ہے میری چونتیس چیسٹ ہے تو میں نے لکھ دیا آپ کا وزن کتنا ہے میں نے چھپن لکھ دیا ہے یہاں پہ آپ نے اس کو سیو ان نکسٹ کے بٹن پہ آپ کلک کرنا ہے تو چلی میں یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں جی تو دوست جیسے آپ جو آئے کلک کریں گے نیکسٹ کے بٹن پہ یہاں پہ آپ سے فوٹوز پوچھے گا یعنی کہ آپ یہاں سے اپنے فوتو ایڈ کرنی ہے تو چلی میں یہاں سے جو یہ فوٹو ایڈ کردے تو یہاں پہ چیوز فائل کے بٹن پہ کلک کرنا ہے اور آپ نے کوشش کرنا ہے پانچ سو بارہ کے بی سے جو زیادہ کا فوٹو نہ ہو اگر اس سے زیادہ ہوگی تو وہ آپ کو ایرر آئے گا ٹھیک ہے تو چلے میں جلدی سے یہاں سے فوٹو کو سلیٹ کر دیتا ہوں اپنا جی تو دوستو یہاں پہ یہ فوٹو ایم ایسی کو سلیٹ کر لے تو یہاں پہ میں نے کلک کیا اس کو میں نے اوپن کیا یہاں پہ یہ جو اٹیج ہو گئے یہاں میں ایڈ کے بٹن پہ کلک کروں گا تو یہ میرے پاس اپلوڈ ہو جائے گا اگر اس کے جو سائز ہے وہ اگر زیادہ ہوگا تو پھر یہ اپلوڈ نہیں ہوگا یہاں پہ آپ کو یہ شو نہیں کرے گا ٹھیک ہے تو آپ نے لازمی بات ہے پانچ سو بارہ کے بی سے جو ایک کم کا جو ایک فوٹو آپ نے یہاں پہ اپ ڈیٹ کرنے دیکھیں اپ ڈیٹ ہو چکے اس کے بعد آپ سے میٹرک پوچھ رہا ہے تو یہاں پہ میٹرک کا نمبر آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے جو آپ کے نمبر ہے آپ سเลے تھے آپ نے کتنے مارڈ لیا تھا وہ یہاں پہ لکھنا ہے جیسے کہ میں یہاں پہ سات سو گیانا لکھ دیتا ہوں یہاں پہ آپ نے کل نمبر کتنے تھے وہ لکھ دینے جیسے کہ میرے گیانا سو تھے اور یہاں پہ نتیجہ جو آپ کا ریزایٹ آئے تھا وہ کا waar آیا تھا ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ انیس سو جتنے بھی تھا مطلب جس میں آئے تھا جس طرح میں یہاں دوہزار چودہ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ بتانا ہے یہاں پہ بورڈ آپ نے سرٹ کر لینا ہے میں بی آئی ایس ای اپٹر بات کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ آگیا اپٹر بات ٹھیک ہے یہاں سے سیو این نیکس پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ نے میٹر کا رول نمبر لکھنا ہے مجھے یاد ہے بارہ آزار کچھ اس طرح یہ تو دیکھنا پڑے گا کہ میرا رول نمبر کیا تھا تو چلیں یہ میں دیکھ کر میں یہاں پہ پور کر دیتا ہوں جی تو بارہ آزار آٹھ سو پچاندوے میرا جو ہے رول نمبر ہے میں نے یہاں پہ لکھا اور اس کے بعد میں نے سیو این نیکس کے بٹن پہ کلک کیا یہ آپ نے ڈی ایم سی کے اوپر دیکھ لینا ہے تو تب یہاں پہ اپنی اپلائی کرنا ہے اب یہاں پہ یہ ٹیسٹ کہاں پر دینا چاہتے ہیں آپ تو یہاں سے میں اپٹر بات کر لیتا ہوں یہاں پہ سیو این نیکس کے بٹن پہ آپ نے کلک کرنا ہے جیسے آپ نیکس کے بٹن پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس نیکسٹ آ جائے گا یہاں پہ آ گیا ہے آر یو چائل تو نو بھئی میرے والد صاحب جو ہیں وہ اس کو میں نہیں ہے تو جیسے ہی نہیں ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس یہ والا آپشن نہیں آئے گا یہاں پہ یہ والے آپشن آپ کے پاس نہیں آئے گا اگر آپ یس کریں گے تو آپ کے پاس آئیں گے یہاں پہ آپ سے جو پوچھے گا نام وغیرہ پوچھے جائے گا اور او دا کون سے وہ پوچھے جائے گا سو این nholm نیکسٹ کے بٹن پہ آپ نے کلک کرنا ہے جیسی آپSecイ این promise کے بٹن پہ کلک کریں گے آپ کے پاس یہ مکمل ڈیٹیل ہ آپ کی آ جائے گی ٹھیک ہے یہاں پہ یہ آپ کی پوری پرینٹ ج رون مسئلہ پر آ جائے گی تو یہاں پہ آپ جو یہ سبمٹ این پر ان پر ان پر کلک کریں گے آپ کے پاس سو یہ ایک پرینٹ آ جائے گا ٹھیکئے اب یہاں پہ دیکھیں آپ سے ایک بات پوچھ رہے کے پلیس ٹیک ڈیک ڈیکلیریشن باکس یہ کیا ہے یہ یہاں پہ نیچے آپ کے پاس ایک چھوٹا سا باکس بنا ہوئے اس پر آپ جیسے چیک کے بٹن پہ کلک کریں گے آپ کے پاس سمیٹ ان پرنٹ تو آپ جیسے ہی اس کو پرنٹ دیں گے تو یہ آپ کے پاس پرنٹ آ جائے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس یہ جو ہے چالان فارم آ چکا ہے بنک کا چالان فارم اتنا سا کام ہے بس یہ آپ کا جو چالان فارم آ چکا ہے یہ آپ نے لے کے جانا ہے اپنے ایم سی بی بینک میں اور یہ آپ نے یہاں پہ چلیں میں آپ کو ڈاؤنولوڈ کر کے دکھا دیتا ہوں یہ آپ کا ڈاؤنولوڈ کا بٹن ہے اس پہ آپ کلک کریں گے یہ آپ کے پاس ڈاؤنولوڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو چلیں میں یہاں سے ڈاؤنولوڈ کر دیتا ہوں دو سو تو دو سو پچیس روپے جو ہے یہ اس کے بینک چارجز ہوں گے تو آپ کے ٹوٹل بن جائیں گے یہاں پہ یہ کچھ چارجز بھی سات لگ جائیں گے پندرہ روپے چارجز لگیں گے تو دو سو چالیس روپے آپ کو پے کرنے پڑیں گے ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس میں نے یہ پی ڈاؤنولوڈ کر دی جیسا ہی میں ڈاؤنولوڈ کے بٹن پہ کلک کیا میرے پاس یہ پی ڈاؤنولوڈ ہو چکا ہے اس کا اپنے پرینٹ نکلوا لینے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ بینک جو اپنے پاس یہ کپی رکھ لے گا اور یہ والی کپی آپ کو واپس کر دے گا ٹھیک ہے تو یہ کپی آپ کے پاس واپس آ جائے گی آپ کی اپلائے ہو جائے گی ٹھیک ہے اب آپ نے کرنا یہ ہوگا یہاں پہ آپ نے واپس آنا ہوگا جی تو فرینٹ یہ آپ نے جو ہے کمپلیٹلی جو ہے یہ پراسس کرنا ہے آپ نے ایم سی بی بینک میں جا کر یہ جو ہے آپ نے پی کر دینا ٹھیک ہے اس کے بعد دوبارہ میں ویب سائٹ پہ چلا جاتا ہوں جیسے میں ویب سائٹ پہ چلتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے کمپلیٹ ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ اس کے بعد آپ کی جو ہے رون نمبر سلپ آئے گی ٹھیک ہے اب آپ نے یہ کہیں بھی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کے پاس آن لائن سلپ تھی آپ نے بھیج دی یہ آن لائن ہی آپ کے پے ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ نے از ات ثبوت اپنے پاس از اپروف جو ہے یہ سلپ اپنے پاس رکھنی ہے ایک آپ کو بینک واپس دے گا اور آپ کے رون نمبر سلپ جو وہ ایک ویگ کے اندر اندر آ جائیں گی جب جو جب ہی آپ کی یہ رون نمبر سلپ اپ ڈیٹ ہوئی تو میں آپ لوگوں کو اسی چینل پر اپ ڈیٹ کر دوں گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو پسند ہے ہی تو لائک کر دیجئے اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو کومنٹ کر دیجئے میں تین ایکس ویڈیو میں تب تکلیم جائیں